جنہوں نے پچھلے دو مہینوں میں بہت شاندار ریپورٹس نکالی ہیں اور یہاں شیئر بھی کی ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ ایٹین آس ودیش پہ راہول شرمہ کی میں بات کر رہا ہوں جو جی ایم فینانشلز کے ایف ای نو سٹرڈیجی ہیڈ ہیں اور انہوں نے چارٹس پہ پہلے بڑے بڑے ٹارگٹس دی پندرہ سو دو ہزار پوائنٹ نفٹی رالی کی انہوں نے بشوانی کی تھی چلا بہت بڑے ہیں نفٹی وہاں سے لیکن اب راہول شرمہ جو ہ ایسا جڑ رہے ہیں اپنی لیٹس ریپورٹ لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹس پہ انہیں کمزوری کے سنکیت دیر رہے ہیں اپ ٹو ایک ہزار پوائنٹ آن نفٹی تو کیا کہہ رہے ہیں چارٹس کس لیولز پہ وچ آؤٹ فور کرنا چاہیے راہول گوڈ مارننگ جو ہزاپ سے ہم نے پچھلے دو مہینے میں ریالی دیکھئے کئی نکئی اس موی کا کلائمیکس مجھے لگتا ہے کہ جنوری مہینے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اپنے فریش لانگ اینڈیشن مارکٹ کے در نہیں دیکھا خاص کر کے انڈیکس میں دوسرا جو ہے جو نفٹی فائی ویڈٹ اینڈیکس ہے جو براڈر مارکٹ اینڈیکس ہے وہاں پر مومنٹم کئی نکئی لوس آؤٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جو ڈائیورجنس ہوتی ہے بیریس ڈائیورجنس وہ ٹرپل ٹاپ بیریس ڈائیورجنس بنی ہے دیلی چارٹس کے اوپر ٹیکنیکل باشا میں سیمپل ہے کہ آپ کی گاڑی سوکی سپیڈ پر جا رہی ہے ٹرن مارنے کے پہلے تھوڑی سپیڈ کم ہوتی ہے تو جو سیمپل باشا میں ایک دو ہزار تین ہزار کی پوائنٹ کی ریالی کے بعد ایک ہزار پوائنٹ کا پول بیک ہمیں لگتا ہے کہ نفٹی کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہی سے ہوگا کہ 22000 جا کے ہوگا یہ بول پانا تھوڑا مشکل ہے بہت اس ویک میں خود ہی امپورٹنٹ پائیویٹ ہو سکتا ہے مارکٹ ہمیں لگتا ہے کہ دو لیولز کو دھان میں رکھنا ہے اگر 21500 ٹوٹ جاتا ہے تو آپ شورٹ کریں گفتی کو یا جہاں پر بھی اپنے پروفٹس اچھے کمائے ہیں پوٹفولیو کے اندر تو وہاں پر تو ہم پروفٹ بکنگ کی رائے دے ہی رہے لیکن ڈریویٹیو پوزیشنز بھی اگر آپ کی ہے تو 21500 کا سپلوس رہی ہے سپورٹ کے حساب سے آلٹرنیٹ اگر 21500 نہیں توٹتا ہے ہم یہاں پر تھوڑا کنسولیٹ کرتے ہیں اور اگر 22000 کی طرف جاتے ہیں تو 22000 کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ رسٹ ریوارڈ واپس فیوریبل ہوتا ہے فریش شورٹ لینے کے لیے تو وہاں پر 22350 کے سپلوس سے شورٹ کرنے کی رائے رہے گی اور ہمیں لگتا ہے نیچے میں 21000 سے لے کے 20700 تک کے لیول نیفٹی میں جینوری ایڈ تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہیسٹوریکلی جینوری تھوڑا سا ڈیفیکلٹ منترہ ہے مارکٹس کے لیے اور خاص کر کے جو ایک طرح سے اور بارٹ مارکٹ ہے فیلحال کا ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا کنیکشن پوری سٹرکچر کو اور بھی سٹرونگ بنا دے گا آنے والی مہینوں کے لیے اوکے سو دو سناریو آپ نے راہل بتایا ہے کہ اگر 21500 تک کو ہولڈ نہیں کرتا ہے تو اور فردر سلائیڈ ہوگا اور یہ سلائیڈ یعنی لگ بگ ہزار پوائنٹ تک کا نیفٹی میں جینوری میں آ سکتا ہے اور اگر یہاں سے ریباؤنٹ کر گیا تو 22000 کی طرف انچ کرتا ہے تو وہاں آپ شوٹ کا موقع ڈھونے ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی جو نیفٹی پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں کاؤنٹرز کون کون سے ہے جو زیادہ weak ہو سکتے ہیں سٹاکز کون کون سے ہیں جو ابھی سے آپ کو indication دے رہے ہیں جو weakness کی طرف بڑھ رہے ہیں جنہیں شوٹ کے موقع کلیرلی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جا دیکھیں اگر میں بات کروں تو IT کے علاوہ اور کوئی سیکٹر نے پریریئیس ویک میں ایسے سیٹ اپس نہیں دکھائیں کہ leadership یہاں سے ہو سکتی ہے banks نے تھوڑی backseat لی ہے overall جو PSU-PSC stocks وہاں پر تھوڑی profit booking data کو ملی ہے ہمیں آمیں لگتا ہے کہ overall reliance پر دھیان دیا جا سکتا ہے 26-2650 کے اس پاس reliance کا resistance area ہے یہاں پر آکے reliance میں ہم نے volumes کو dip ہوتے ہوئے دیکھا یعنی کہ higher levels پر volumes کا مولا generally circuit کرتی ہے کہ زیادہ لوگ یہاں سے اور upside میں شاید interested نہیں ہیں اور مجھے رکھتا ہے کہ اگر یہ breakdown آتا ہے کی sponsor کے nifty میں تو reliance میں ہمیں تقریباً 25-25 تک کے levels immediate basis میں نیچے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایسا meltdown candidate reliance کو short کیا جا سکتا ہے 25-73 break ہونے پر 25-73 break ہوتا ہے 25-73 break ہوتا ہے 25-85 target دوسرا target تقریباً 24-20 سکتا بھی نیچے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فیلحال ہم جو ایک طرح سے heavy weights index سے وہاں پر شروعات کر رہے confirmation آئے گا تو میری ساب سے جو high beta sectors رہے ہیں market کے اندر جیسے reality ہو گیا جیسے overall ہم نے جو sectors اور stocks میں بڑے moves دیکھے ہیں وہاں پر aggressive طریقی سے profit booking بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو فیلحال reliance سے short کیجئے confirmation آنے پہ ہم یہاں پر sectors اور stocks add کریں گے as and when nifty نیچے slide ہوتا ہے interesting بہت بڑے اپنے view دیا ہے ایک تو بازار گھٹنے کے chances ہیں levels بتائے اپنے nifty کے اور دوسرا بڑے stocks جو اس کو contribute کریں گے اس fall میں اس میں reliance کا نام دیا کہ reliance میں buying exhaustion آ رہا ہے 25 تک گھٹنے کی گنجائش ہے میں نے آپ کی report میں دیکھا آپ نے PSU banks میں SBI کو چنائے buy side میں mid cap IT بھی آپ کو پسند دیں وہاں کی opportunities کے بارے بتائیں جہاں دیکھیں پیس banks کا سوال ہے SBI konsolidation میں ہے اگر سمجھو یہ week میں 22,000 کا attempt ہونا ہے تو SBI میں breakout تقریبا 653 پر آتا 653 کا level اگر SBI میں دیکھنے کو مل سکتے ہے لیکن یہ کچھ depend کرے گا کس حساب سے nifty کا روک رہتا ہے کس حساب سے bang nifty 48,000 کے اس sbi sbi دیکھ مل سکتی ہے اور اس کا impact کافی سارے PSU banks پر دیکھ ملے گا شاید sbi 4-5% کا move دے لیکن جو tier 2 tier 3 PSU banks چلے ہیں ان میں cuts sharp پر ہو سکتے ہیں ان میں ہمیں لگتا ہے منافع agressiv ہو سکتی یا moment بھی اگر اوپر میں آتا ہے تو PSU banks میں ہم ایک condition trade رکھا ہے IT میں ہمیں لگتا ہے IT میں relative performance یہاں پر رہ سکتی ہے defensive sector play out کر سکتا ہے IT میں infosys ہمیں پہلے سے کافی percent ہے کو فورج ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایک retest ہو دیکھنے fall دیکھ رہا ہے وہ لگ بگ 160 points کا دیکھ رہا ہے جو بڑا ہے پچھلے کچھ منٹوں میں اور in fact اس میں mid cap PSU banks participate کر رہے ہیں B.O.B. جیسے counters جہاں پر weak updates آئے ہیں اور large caps بھی weak ہو رہے ہیں in fact ایک شیوانگی سے سمجھتا شیوانگی رہے ہیں 48,000 کے اوپر struggle کر رہا ہے you know hold کر رہے ہیں یہاں پہ میری رائے رہے گی کہ bank nifty 48,000 کے اوپر hold کر رہے ہیں اور یہاں پہ stabilیز ہوتے رہے ہیں تو Axis Bank کا جو call ہے وہ ایک اچھا play out ہوتے رہے ہیں بکر پورے ہی بانکنگ سپیس میں اور quota bank یہ تھوڑے بہت نظر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں پہ PSU جو ہے وہ hold کرتے ہوئے دکھ رہا ہے تو یہاں پہ 48,000 ایک important level بن جا رہا ہے وین نفٹی کو hold کرنے کے لئے تو ایک strength واپس rebuild کرنے کے لئے برشان سو برشان